قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُو وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُصْرِفِينَ الْعَارَافَ 31 کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمائنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو کھانے پینے میں سادگی حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لئے حضرت عاشق فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف خجوریں ہوتی تھی یعنی دو وقت پروپر میل نہیں ہوتا تھا میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی رو چیز ہمارا تین وقت کا کھانا تو وہاں ایک وقت کا کھانا ایک اور حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایہ تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدر پید تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یعنی تری کنزیکٹیو ڈیز ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلاً قد کاٹ عمر کام کاج کی نویت کے اعتبار سے بھی غزہ کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی اسی طرح سادہ اور متوازن غزہ زیادہ بہتر ہے کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے کچھ غزہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہیں سب سے پہلے کھجور اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو کھجوریں بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں بہت سے چیزوں کے جب کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں کھجور نہیں تو سمجھیں کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں اور آپ کو معلوم باکستان میں عالی قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو کیا کر میں کرنے کا کام کیا کھجور ہلاکی رکھنی ہے جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ ہیرہ شامل کر لیں بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کھجور لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سنائک ہے دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فربہ ہو گئی یعنی کہ اچھی فیزیک ہو گئی تربوز اور تازہ کھجور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی تھنڈک سے اور اس کی تھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں تھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جو عام طور پر بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئے اور تھنڈ لگ گئے ایک صحابی سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی اور پکھی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمایا ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمش ہوتی ہوئی بھی گرم ہوتی اور اگر کوئی جور کھائیں تو ان دو چیزوں کو ملائے نہیں اگر آپ کوئی کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بعض ریسپیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں پٹھی کر دی جاتی ہیں تو بعض اگر تو صحت کے لیے نقصانتے ہوتی ہیں دوسرے چیزیں انار حضرت علی فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکیں سمیت کھایا کرو انار کا چھلکہ کون سا ہوتا ہے وہ وائٹ فیٹ سٹف جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں انار بھی جنت کا پھل ہے اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں زیتون قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی وطین وزیتون ان کے فوائد کے پیش نظر رزانہ کمز کم ایک انجیر ایک زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا ایک چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے جسمانی طبانائی اور جمعی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا وہ تیل بھی کیا ہوگا فائدہ من شجرت مبارکت ایک اور بات میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھالو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سہر ہو کر نہیں کھائی یعنی دو بار میل نہیں لیا آپ نے ایک میل ہوتا تھا آپ کا اور ہر وقت وہ گھی میں لگا وہ نہیں ہوتا تھا پیلو کے درخت کا پھل جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران کے مقام پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لزیز ہوتا ہے یعنی یہ بھی کھانے کی چیز ہے پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹی المیدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر قدو کا بیلدار درخت اگا دیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں قدو اور سوکھا گوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے انہیں گوشت بھی تو اور قدو بھی تو آپ گوشت کی بجائے قدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے اس دن سے میں بھی برابر قدو پسند کرتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر قدو کی بے لگائی گئی تھی جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے سٹمک میں جانے کی وجہ سے جو ایسیڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم بغارہ ہوئے ہوں گے ان کا علاج اس سے ہوا انیس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس مقدو کو ضرور شامل کر لیا چکندر اور جو سحل بن سعید کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہماری ایک بوڑی خاتون تھی وہ چکندر کی رنے لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی ہم جمعہ کے نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی یعنی ہر جمعہ وہ یہ کھانا پکا کے رکھتی اور ہم سب کھاتے جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی یعنی ہمیں بتا ہوتا تھا آج اچھا سا کھانا ملے گا ہم نماز جمعہ کے بعد سبوں کا کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گی یعنی چکندر ہوتے تھے ابلے اور اس کے اوپر جو کے کچھ دانے پھر بھی خوش ہوتے تھے ہمارا کیا حال ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نہ گی اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آنسوں سے